سیدہ آمنہ کا دلارہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارہ شکستہ دلوں کا سغارہ یتیم و غریبوں کا محوہ دست قدرت نے ایسا سجایا حسن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اغسلناک اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو مہر عنایت بھی ہو عبر کرم بھی کیا اس کے لئے نظر کرو جس کی سنا میں کیا اس کے لئے نظر کرو جس کی سنا میں سجدے میں ہو الفاظ بھی سترے بھی قلم بھی محترم اساتذہ اکرام معزز مہمانان عدام آسامعین آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے سیرت رسول کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لئے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے سارے سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے زمین سے لے کر آسمان تک کی خلا کو کاغذ بنا دیا جائے یوں تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ تمام قلم ختم ہو جائیں گے سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا زمین سے لے کر آسمان تک کی خلا پر ہو جائے گی لیکن میرے نبی کی سیرت ختم ہی ہوگی رسول پہلے بھی آئے لیکن اب وہ آئے جس کی زمانے کو ضرورت تھی جس کے لئے زمانہ بے چین تھا وہ آئے نغمہ دعود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے بیتاب جن کے لئے سارا زمانہ تھا وہ آئے جن کے لئے مصطرب وادی بدحہ تھی وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ آنے والے پہلے بھی آئے اس بار وہ آیا جو پائکرے دل ربا بن کے آیا روحِ ارد و سما بن کے آیا سیدہ آمنہ کا دولارہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارہ شکستہ دلوں کا سغارہ یتیم و غریبوں کا مخوا دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخریق کو رشک آیا جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا مقصود کائنات حسن کائنات سردار کائنات بن کر آیا وہ کون ہے وہ کون ہے بولو بولو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر گئے اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور گئے وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے صدر محترم آپ حسین ایسے گئے کہ چاند بھی آپ کو دیکھ کر شرمائے ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میرا محبوب اتنا حسین ہے کہ یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹ لیتی اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو جان ہی دے دیتی جس نے بھی میرے محبوب کو دیکھا وہ تن مندھن سے آپ پر قربان ہو گیا بی بی آمنہ کہتی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھ کر کہا کہ اتنا حسین بیٹا تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں دائی حریمہ جب آئے انہوں نے دیکھا تو کہا بیٹی تو تو ایک قبیلہ دو قبیلہ جانتی گئے میں تو دائی ہوں میں ہر قبیلے میں جاتی گئوں میں نے اس سے زیادہ حسین بچہ نگی دیکھا جب رہی لاتے گئے کہتے گئے تم نے کیا دیکھا ہے میں نے ہر زمانہ دیکھا ہے پوری کائنات کا سیر کرتا ہو میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا میں نے نوح کو کشتی میں ملح بنا ہوا دیکھا میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا میں نے اسماعیل کو جھوری کے نیچے دیکھا میں نے موسیٰ کو مہتور پر رب سے بات کرتے ہوئے دیکھا میں نے عیسیٰ کو آسمان پر پرواز کرتے ہوئے دیکھا لیکن میں نے بھی اتنے حسین بچہ نگی دیکھا رب بول اٹھا تم دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا مجھے میری علوہیت کی قسم میں نے محمد جیسا کسی کو بنایا ہی نگی میں نے وہ ساچہ کی توڑ دیا جس ساچے میں محمد کو بنایا ہے صدر محترم میرا نبی جس شہر میں آیا وہ مکہ مکرمہ بن گیا جگہ ہجرت کی وہ مدینہ منفرات بن گیا ان کی آمد سے بد پرست حق پرست ہو گئے دالم عادل ہو گئے رضیل شریف ہو گئے عرب کے بدو رضی اللہ عنہم ہو گئے بکریہ چرانے والے دنیا کے فرما روا بن گئے ان کی آمد سے بد پرست حق پرست ہو گئے دالم عادل ہو گئے رضیل شریف ہو گئے عرب کے بدو رضی اللہ عنہم ہو گئے بکریہ چرانے والے دنیا کے فرما ربا بن گئے صدر محترم مختصر الفاظ میں اگر یوں کہا جائے کہ وہ دانا سبول ختم الرسول مولاہ کل جس تے خبار راہ کو بخشا فروغ عبادی سینہ واقر دعوانا الحمدللہ